سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلیق اختلاف ہر ایک چیز کے کچھ آداب ہوتے ہیں اگر ان آداب کی ریائت کی جائے تو وہ چیز بہتر اچھی حسین اور خوبصورت بن جاتی ہے اور کوئی چیز بہت اچھی خوبصورت اور حسین ہے لیکن جو اس کے آداب ہیں جو طریقے ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے تو وہی چیز ناپسندیدہ اور بری بن جاتی ہے شریعت اسلامیہ نے ادب کا بڑا خیال رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جانتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں سید الاولین والاخرین ہیں شفی المذنبین ہیں ساری کائنات میں آپ کی برابری کا آپ کے درجے کا کوئی نہیں ہے لیکن آپ دیکھئے کہ قرآن شریف میں اللہ رب العزت اپنے اس نبی کو جس کو وہ رحمت للعالمین فرماتا ہے اس کو حکم دیتا ہے فَبِهُدَهُ مُقْتَدِحِ کہتا ہے اِسْبِرْ كَمَا سَوَرَ أُولُ الْعَضْمِ مِنَ الرَّسُّلْ اے نبی جیسے بڑے بڑے رسولوں نے سبر کیا سبر سے کام لیا ایسے ہی آپ سبر سے کام لیں سبر کریں کہ آپ سے زیادہ کوئی اور سبر کرنے والا ہو سکتا ہے ظاہر ہے کہ ہمارا ایمان تو یہی کہے گا کہ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی سبر کرنے والا نہیں لیکن اس کے بوجود اللہ رب العزت آپ کو حکم دیتا ہے جیسے میرے قول العظم رسولوں نے سبر کیا قوم کی مخالفت میں قوم کی عزہ دہی نے ان کی شرارتوں اور بادماشیوں کے مقابلے میں ایلدام تراشیوں اور بہتان بازیوں کے مقابلے میں آپ ویسا ہی سبر کریں حالانکہ آپ سبر کر رہے ہیں مکہ کی تیرہ سال کی زندگی اگر آپ دیکھے ہیں تو اس کا ہر ہر دن سبر کی ایک نئی آزمائش نیا امتحان لیکن اس کے بوجود آپ نے سبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑا اس کے باوجود اللہ رب العزت کا فرمان میرے بڑے بڑے رسولوں نے جیسے سبر کیا ہے آپ ویسے سبر کریں یہ کیا ہے یہ عدب ہے پہلے گزرے ہوئے رسولوں کے ساتھ عدب و احترام کا معاملہ ایک بار مدینہ منورہ میں ایک مسلمان بازار میں گیا منڈی لگی ہوئی ہے ایک یہودی بھی وہاں سامان بیچ رہا تھا کسی بات پہ کوئی استقرار ہو گئی تو اس نے کہا قسم کھائی اس نے واللہ اللہ اللہی استفع موسیٰ قلل عالمین قسم الزات کی جس نے موسیٰ کو تمام لوگوں پر فضیلت عطا فرمائی یہ مسلمان تھا اس کو یہ بات اچھی نہیں لگی میرے رسول کے زمانہ چل رہا ہے میرے رسول نبیوں کے رسولوں کے سردار ہیں اور یہ کہہ رہا ہے میرے سامنے کہ وہ سرب کی قسم جس نے موسیٰ کو تمام عالم پر فضیلت دی یہ جہاں پر رسید کر دیا اس یہودی نے لڑائی نہیں کی وہ جانتا تھا کہ لڑائی میں میں اس سے جیتوں گا نہیں اس کے دو ایک اور ساتھی اگر آ گئے تو مجھے مار پیٹ کے برابر کر دیں گے پہلی جیسی پوزیشن نہیں رہی اب ان کی طاقت ہم سے زیادہ ہے لیکن یہ جانتا تھا کہ جس نبی کی وجہ سے مجھے تھپڑ لگا ہے وہ بہت انصاف والا ہے بانصافی نہیں ہوگی میرے ساتھ وہاں سے اٹھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے شکایت کی آپ کے ایک فالور نے ایک امتی نے ایک مسلمان نے میرے ساتھ ایسا ایسا برطور کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض سبھے ہیں اور دیکھئے فرما جانتے ہو موسیٰ کون ہے جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو سارے لوگ انسان جین سب مر جائیں گے پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو سارے انسان اپنی اپنی قبروں سے نکل کر میدان محشر کی طرف بھاگ رہے ہوں میں بھی نکلوں گا قبر سے کوئی انسان جو سب سے پہلے نکلے گا وہ میں ہوں گا لیکن جب میں اللہ رب العزت کے دربار میں جاؤں گا جا کر دیکھوں گا تو کیا دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کے پائے کو پکڑے ہوئے کھڑے ہیں حضرت موسیٰ علیہ وسلم یہ پتا نہیں کہ مجھ سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کو بیدار کر دیا ہوش دلا دیا کہ وہ چل کر یہاں پر آگئے یا ان پر وہ بہوشی ہی تاری نہیں ہوئی تھی جو سارے دوسرے لوگوں پر ہوئی تھی اور یہ اس کے بدلے میں جو ایک بار جب انہوں نے اسرار کیا رب عرنی اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمائے لن ترانی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے دنیا میں جب اسرار کیا تو اللہ رب العزت نے کہا اچھا ایسا کرو انظر الالجبل اس پہاڑ کو دیکھو ان استقر مکانہو فصوف ترانی اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر جمع رہا جٹا رہا جیسا ہے ویسا ہی رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گی ورنہ نہیں دیکھ سکو گی وَلَمَّا تَجَلَّ رَبَّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّ وَخَرَّ مُوسیٰ سَيْكَ اللہ رب العزت نے اپنا جلوہ تجلی اس پہاڑ پر ڈالی اللہ رب العزت پہاڑ پر نہیں گیا تھا حضرت موسیٰ کو حکم یہ تھا کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو نظر لگا کر اللہ رب العزت وہاں نہیں گیا اللہ رب العزت نے صرف ایک تجلی ایک عقص ایک فوکس یہ ڈالا تھا کیا ہوا جالہو دک سارا پہاڑ ٹوٹ فوٹ کے ریضہ ریضہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ دیکھ رہے تھے تجلی موسیٰ پر نہیں ڈالی تھی اللہ رب العزت نے تجلی کہاں ڈالی تھی پہاڑ پر آپ یوں سمجھ لو کہ ہم آئینہ لیں کوئی شیشہ لکنگلاس اور اس کو روشنی کی طرف کریں تو اس سے ایک عقص نکلے گا وہ کسی چیز پر ہم ڈال رہے ہیں بالکل ایسی ہی قیفیت اللہ رب العزت کی تجلی پہاڑ پر انہوں نے وہ تجلی صرف اس کا جو عقص نکل رہا ہے اب روشنی کی وجہ سے ایک اور روشنی اس کی وجہ سے جو نکل رہی ہے وہ دیکھی ہے جس کی وجہ سے بے ہوش ہو کر دے گئے ہوش نہیں رہا رسول اکرم فرماتے ہیں شاید وہاں جو بے ہوشی ہوئی تھی اس کی وجہ سے اس کے بدلے میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ان کو اس سے بچا لیا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فضیلت بہن فرمائی اور ایک بار فرمایا لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى عِيْسَ بْنِ مَرْيَمْ عَلَى يُونَسِ بْنِ مَتِّي یا مَتَّا لَا تُفَضِّلُونِي عَلَى يُونَسِ بْنِ مَتَّا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو وہاں پر جو لفظ آیا ہے قرآن شریف میں وہاں مضمون اللہ رب العزت کی لعنت ملامت کے مستحب لوگوں کی نہیں اس کے باوجود کہا مجھے ان پر فضیلت نہ دو لا تُفضِّلُونِ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ افضل ہیں ان سے لیکن اس کے باوجود امت کے لوگوں کو بتلایا فضیلت نہ دو یہ ذاتِ گرامی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اپنی امت کے لیے رکھی اس میں کیا ہے توازو انکساری خاکساری توازو اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو اس کے اندر سے غرور گھمنڈ یہ نکل جاتا ہے اور اگر آدمی توازو اور انکساری اختیار نہ کرے تو غرور اور گھمنڈ اور تکبر میں اتنا آگے نکل جاتا ہے کہ شیطان کا بھائی بن جاتا ہے یہ جس کو ہم شیطان کہتے ہیں ابلیس ہم وہ آپ جانتے ہیں نا کہ وہ کوئی معمولی نہیں تھا جنوں میں سے تھا لیکن معمولی جن نہیں تھا اتنی قابلیت اتنی فضیلت اتنا اثر رسوخ اس نے حاصل کر لیا تھا کہ وہ جنوں کے ساتھ نہیں فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا آپ اندازہ لگائیں ہے جن لیکن رہتا ہے فرشتوں کے ساتھ ہے ناری مخلوق لیکن رہتا ہے نوری مخلوق کے ساتھ لیکن اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور فرشتوں کو حکوم دعا اسجدو لی آدم آدم کو سجدہ کرو فسجدو اللہ ابلیس صرف ابلیس نے سجدہ نہیں کیا سارے فرشتوں نے اللہ رب العزت نے پوچھا تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا ابا وستقبرا تو اس نے انکار کے ساتھ اتنا ہی نہیں کہ سجدہ کرنے سے انکار کیا وستقبرا گھمند اور گرور میں آکر کہنے لگا انا خیر امن میں اس کو سجدہ کروں میں اس سے بہتر ہوں اچھا ہوں افضل ہوں بڑا ہوں میری شان میرا درجہ میرا مرتبہ کہاں خاکی مخلوق اور کہاں میں اللہ رب العزت کو اس کا یہ گھمند پسند نہیں آیا اللہ رب العزت نے اس کو اپنے دروار سے نکالا جو درجہ مرتبے دے رکھے تو یہ سب چھین لیے راندائے درگاہ کیا صرف اپنے دروار سے نہیں آسمان کی بلندیوں سے نکال کر زمین میں پھینک دیا کوئی درجہ کوئی مرتبہ باقی رہا نہیں ہزاروں سال عبادت کرنے کے بعد صرف ایک تکبر غرور اور گھمند کی وجہ سے وہ ابلی سے لائین کہلائے سارے انسان سارے مومن سارے مسلم اس پر لانت بھیجتے ہیں اب یہاں سے دو چیزیں ہماری سمجھ میں آتی ہیں ایک ہے تکبر و غرور اور ایک ہے توازور ان کے ساری یہ دونوں چیزیں پوری زندگی ایک مومن اور مسلمان کے پاس رہنی چاہیے اور اس پر عمل در آمد اس کو کرنا چاہیے اگر وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے تو کہیں بھی ٹھوکر کھا سکتا ہے اور ابلیس جیسا اس کا انجام ہو سکتا ہے اللہ حرمالذت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق ادا فرمایا صحبہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے یہاں بہت ساری مثالیں اختلاف شریعت نے برا نہیں بتایا ہے کونسا اختلاف جو فہم و فراست کا اختلاف ہوتا ہے ایک چیز کو میں کسی انداز سے سمجھ رہا ہوں اور دوسرا کسی دوسرے انداز سے سمجھ رہا ہے شریعت اس پر حکم نہیں لگاتی کیوں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جس نے عقل بنائی ہے اس نے عقلوں میں فرق رکھا ہے کوئی بہت زیادہ سمجھدار ہے کوئی معمولی سمجھ والا ہے کوئی ایسا ہے کہ بار بار سمجھائے جائے پھر بھی نہیں سمجھتا انسان تین طرح کے ہوتے ہیں نمبر اول انسان وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو گرتا ہوا دیکھتا ہے وہ اپنے آپ سمجھ جاتا ہے کہیں میں نہ گر جاؤں مجھے ٹھوکر نہ لگے یہ سب سے عقل مند انسان ہے ایک وہ ہوتا ہے کہ جب تک ٹھوکر نہ لگے تب تک صدرتا نہیں لاعبالی پن اس کا جاتا نہیں لیکن جب ٹھوکر لگتی ہے تو اب متنبع ہو جاتا ہے دوبارہ ٹھوکر نہ لگے یہ دوسرے نمبر کا عقل مند آتی ہے ایک انسان وہ ہوتا ہے اسے بار بار ٹھوکر لگتی ہے اور پھر بھی نہیں صدرتا یہ عقل مند نہیں ہے یہ احمق آتی ہے بے وقوف آتی ہے اب ہمیں کس درجے کا بننا چاہیے نمبر ایک یا نمبر دو یا نمبر تین گزرگ جو بتاتے ہیں ہمارے ماباک جو بتاتے ہیں ہمارے سماج کے بڑے لوگ بڑی عمر کے لوگ جو کچھ بھی بتاتے ہیں اس کے اندر تجربہ ہوتا ہے سمجھداری ہوتی ہے اس کے اندر ہمارا خیال رکھ کر وہ ہمیں کسی بات کی طرف متوجہ کرتے ہیں ہم سوچیں اے ان کو کیا معلوم پرانے زمانے کے آدمی ہیں ان کو کیا سمجھ میں آتا ہے جو کچھ ہمارے بزرگ نے کہا تھا ہم نے اس کو یہ کہہ کر ٹال دیا یہ کیا جانے نئے زمانے کو ہم سب جانتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں ارہم یاد دنیا بدل گئی ہے زمانہ بدل گیا ہے یہ کہہ کر اکثر ہم بزرگوں کی باتوں کو نظرانداز کر دیتے ہیں لیکن جانتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم پھنس جاتے ہیں تب اس وقت ہمیں دھیان آتا ہے کہ ہمیں منع تو کیا تھا ایسا نہ کرو لیکن ہم مانے نہیں اب بھگتنا ہی پڑے گا جو کچھ ہو رہا ہے تو ذہن دماغ اور عقل ہر ایک انسان کی الگ الگ ہے اس لئے اللہ رب العزت نے کہا اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو مسئلے کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ اپنی عقل کو یا کسی اور کی عقل کو میعار و بنیاد بنا کر مسئلے کو حل کر کے بگاڑو مت ہماری ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس مسئلے میں کیا ہے حکم تو یہ ہے اللہ کی بات مانو رسول اللہ کی بات مانو اگر آپ اس میں اختلاف ہو جائے تنازہ ہو جائے جھگڑا ہو جائے تو میں یہ ہوں اس میں کو ادھر پھینکو میرا خاندان یہ ہے اس خاندان کو کنارے رکھو میرا پیر یہ ہے میرا امام یہ ہے میرا مسئلہ کی یہ ہے آج کل تو یہی ہو رہی نا ان تمام کو ایک کنارے رکھ کے بات کو اللہ اور اس کے رسول کے دربار میں لے جاؤ یہ دربار ہے سب سے بڑا دربار یہاں سے جو فیصلہ ہو اس کو مانو بات لمبی نہ ہو جائے مختصر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احضاب ایک جنگ لڑی جو اسلام کی جنگوں میں مدینہ میں رہتے ہوئے سب سے خطرناک جنگ تھی مکہ والے مکہ والے سارے مکہ کو آس پاس کے قبیلوں کو غفان اور بنو لحیان ان تمام کو لے کر مدینہ پہ چڑھ دوڑے مہینوں کا راشن لے کر کہ اگر جنگ لمبی چلتی ہے چلے واپس نہیں ہوں گے اور مدینہ کی ینٹ سے ینٹ بجا کے مسلمانوں کو قتل کر کے ہی آئیں گے آپ سمجھتے ہیں اُس زمانے میں جنگوں میں کھانے پینے کے لیے جو لوگ استعمال کرتے تھے کیا تھا سب سے بڑی غزات تھی خجور خجور کی بڑی تعداد کھانے کے لیے پینے کے لیے جو ادھر ادھر کے چشمے ہیں اوٹ ساتھ رہتے تھے ان کے ذریعے پانی لیا ہے خجور کھائی پانی پیا یہی غزہ ہو گئی خیموں میں رہنا ہے اس لیے ارادہ کیا کتنی ہی لمبی چلے بغیر مدینہ کے ینٹ سے ینٹ بجائے واپس نہیں ہو گئے لیکن اس کے حلاوہ بھی کچھ کام کیے انہوں نے انہوں نے اپنے سفیر بھیج کر خفیہ طریقے سے یہودیوں کو اپنے سائٹ کر لیا معاہدہ اللہ کے رسول کہیے تھا جب آپ مدینہ آئی تھے تو آپ نے سب سے پہلے یہودیوں سے معاہدہ کیا تھا کس بات کا اس بات کا کہ ہم اور آپ اس شہر میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے شانتی کے ساتھ رہیں گے لڑائی جگڑا نہیں کریں گے مل جل کر رہیں ٹھیک ہے اگر باہر کی کوئی طاقت مدینہ پر حملہ کرتی ہے آپ پر کرتی ہے یا ہم پر کرتی ہے تو ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے ٹھیک ہے اور چیزوں کو جانے دیجئے یہی دو باتیں آپ سمجھ لیجئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبریں آنے لگیں مکہ والے تیاری کر رہے ہیں مدینہ پر چڑھائی کی بنو غتفان بھی آ رہے ہیں بنو لہیان بھی آ رہے ہیں یہ بڑے قبیلے تھے یہ دسیوں شاختی ہے قبیلے کی اور سارے لوگ یہ وہی لوگ ہیں جو ہنین میں جا کر ڈٹ گئے تھے مکہ کے فتح ہونے کے بعد بھی اب آپ سن رہے ہیں حالات بڑے خراب اتنے خراب کہ مسلمان اس زمانے میں قضاء حاجت کے لیے جنگل جائے کرتے تھے گھروں میں قضاء حاجت کا انتظام نہیں تھا مدینہ چھوٹی بستی ہی تھی گاؤں تھا تو جب جاتے تھے قضاء حاجت کے لیے پیشاہ پکھانے کے لیے تو ہتیار بند ہو کر جاتے تھے پیر تلوار برچی جو کچھ بھی محصر ہو وہ لے کر کیوں پتہ نہیں کب دشمن آ جائے حملہ کر دے تو اپنے بچاؤں کے لیے کوئی سامان ہونا چاہیے جب حالات بہت زیادہ خراب ہوئے رسول اکرم نے صحابہ اکرام کو جمع کیا اسی ایسی خبریں آ رہی ہیں اور وہ آنے ہی والے ہیں کیا کرنا چاہیے ہمیں مختلف صحابہ نے مختلف رائے دی آخر میں حضرت سلمان فارسی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا دیکھئے ہمارے یہاں کیونکہ وہ فارس کے تھے خوراسان کے ہمارے علاقے میں جب اس طرح کی پوزیشن ہوتی ہے کوئی باہر کی طاقت ہمارے اوپر حملہ آور ہوتی ہے اور ہمارے اندر طاقت نہیں ہوتی ہے اس سے لڑنے کی طاقت ہوتی ہے تو باہر نکل کے لڑتے ہیں لیکن اگر طاقت نہیں ہوتی ہے ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ہمارے ہاں ایسا کرتے ہیں کہ خندق کھوتے ہیں صحابہ اکرام نے پوچھا خندق کیا ہوتی ہے کیونکہ عرب میں خندق کھوڑ کے لڑائی کرنے کا نہ رواج تھا نہ کوئی تاریخ تھی تو انہوں نے بتلا خندقی ہوتی ہے اتنی لمبی چوڑی ایک گہری کھائی کھو دی جاتی ہے کہ گھوڑے والا گھوڑے پہ بیٹھ کے زقند لگا کے ادھر نہ پائے اور اتنی گہری کہ اگر گھوڑے کے ساتھ وہ گر جائے کھائی میں تو نکل نہ پائے اللہ کے رسول نے یہ تجویز پسند فرمائی صحابہ اکرام کو بانٹ دیا کہ آپ لوگ اتنا اتنا ہر ایک صحابی کے اتنا گز یا اتنا فٹ گڑھا کھودنا ہے دن و رات لگے ہوئے ہیں دن و رات اور کھانے کو کچھ نہیں ہے وہ جو آپ نے سنی ہے نا حدیثیں کے رسول اکرم پیٹ پر پتھر باندے ہوئے تھے وہ اسی جنگ کے موقع کی بات اور جو آپ نے سنا ہے نا کہ ایک صحابی اپنے گھر دعوت میں لے گئے اللہ کے رسول کو چھکے سے تو آپ نے سارے فوجیوں کو کہا کہ چلو فلان کے جھر دعوت ہے سب کو لے کر چلے آپ وہ بچارے پریشان گھر میں تو دو تین آدمیوں کے ہی لیے انتظام ہے اب سب کا کیا کریں اور وہاں پر وہ کھانا جو دو تین آدمیوں کے لیے بنایا گیا تھا ساری فوج کے لیے کافی ہو گیا یہ اسی کے موقع کا بہرحال جنگ ہو گئی کیا ہوئی وہ لوگ کوشش بہت کی انہوں نے گوڑے دوڑانے کی اور چلانگ لگانے کی ایک دو آدمی آیا بھی لیکن خائی میں گر گیا اور صحابہ اکرام نے اس کو برابر کر دی ایک رات اللہ رب العزت کی مدد آئی رسول اکرام دعا کرتے رہتے تھے مدد آئی ایسی آئی اتنی تیز ہوا چلی کہ ان کی بڑی بڑی دیگے ہیں چڑھی ہوئی تھی چولوں پر گوش پک رہا تھا اتنی تیز ہوا کے دیگے گلنٹ گئیں آگ کے اوپر اور اونٹ تھہرے تھہرہ نہ جائے ان سے اور خیموں کی تنابیں اکھڑ اکھڑ کر کبھی اونٹ کو لگیں کبھی آدمی کو لگیں بڑک گئے اونٹ ابو صفیان نے کہا یہ نارمل ہوا نہیں ہے نارمل آندھی نہیں ہے یہ اللہ رب العزت کا عذاب ہے جو کچھ بھی تمہیں لے ملے لے لو تو ستو تھا کھجوریں تھیں اور دوسری چیزیں تھی کمل تھے اور پوڑنے بچھانے کا سامان تھا کہ جو جس سے لے ملے وہ لے لو اور بیٹھ کے اور نکل چلو یہاں سے ورنہ بچے گا کوئی نہیں سیئے اندازہ لگایا تھا نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہی رات میں سارا مطلعہ صاف ہو گیا باک کھڑے ہوئے اب یہودی دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا یہ لوگ تو سب بھاگ گئے اب ہمارا کیا ہوا تو بنو قریضہ نے کی تھی غداری آپ جنگ سے واپس آ کر ابھی ہتھیار رکھ رہے تھے حضرت جبریل آئے ارے آپ ذرا اتار رہے ہیں ہتھیار رکھ رہے ہیں ابھی ہم لوگوں نے تو اتار ہی نہیں ہے پھر کیا کرنا ہے بھیجئے اپنے ساتھیوں کو بنو قریضہ کا محاصرہ کریں بنو قریضہ کا بہت بڑا محلہ تھا قلے ولے تھے ان کے پاس جا کے محاصرہ کر لیے بہرحال یہی موقع تھا رسول اکرم نے صحاب اکرام کو آواز دی آئے کہ جاؤ اور جا کر بنو قریضہ کا محاصرہ کرو گھیر لو اثر کی نواز بنو قریضہ میں پڑھنا چلے گئے صاحب اکرام مدینے سے کچھ دوری پر تھا ان کا علاقہ لیکن راستے میں اثر کی نماز کا وقت ہو گیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ وقت ہو گیا نماز پڑھ لی جائے نماز وقت پر پڑھ چاہیے دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھول گئے اتنی جلدی سنا نہیں تم نے رسول اکرم نے کیا کہا تھا بنو قرآزہ میں جا کر اثر کی نماز پڑھ نماز تو ان لوگوں نے کہا دیکھو آپ کے کہنے کے مطلب یہ تھا کہ اتنی جلدی جاؤ کہ اثر کا وقت بنو قرآزہ میں ہو اب ہم نکلے تو لیکن دیر ہو گئی اللہ کے رسول نے کہا بنو قرآزہ میں تو بنو قرآزہ میں نماز پڑھیں وہ بنو قرآزہ میں پہنچے اور وہاں پر نماز پڑھی بہرحال مارکہ ختم ہو گیا اب دونوں آدمی اپنی اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں اور یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی خدمت میں جا کر اور شکایت کریں جلدی سے تاکہ ان کو ڈانٹ لگے انہوں نے مانی کیسے نہیں بات تو یہ لوگ جنہوں نے وہاں پر جا کر نماز پڑھی تھی بنو قرآزہ میں یا آئے پہلے کہا اللہ کے رسول ہمارے انساثیوں نے آپ کے حکم کی خلاف عرضی کی کہا کیا ہوا کہا ان اللہ کے رسول آپ ہی نے تو کہا کہ افضل عمل یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھ لی جائے وقت ہو گیا تھا نماز کا آپ بھی جب وقت ہو جاتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں یہ آپ کی سنت تھی تو ہم نے تو آپ کی سنت سمجھ کر نماز راستے میں پڑھی ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں نے وہاں جا کے کیوں پڑھی ان کے ساتھ کیوں نہیں پڑھی اللہ کے رسول آپ نے کہا تھا کہ منو قرآن میں پڑھنا تو ہم یہاں کیسے پڑھتے تو ان سے کہا جنہوں نے راستے میں پڑھی فرما اصب تم سنت نبی کو تم لوگوں نے اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا جب ان کو اللہ کے رسول نے صحیح بتلا دیا اب وہ لوگ ڈرے ہم سے گلتی ہوگی لیکن ان سے فرما احسن تم تم نے بھی اچھا کیا حکم تو ایک ہی تھا کیا کہ بنو قرآن اصر کی نماز پڑھنا لیکن دو حصوں میں بڑھ گئے صحابہ اکرام ان کی نظر میں وہ غلط تھے اور ان کی نظر میں یہ غلط تھے لیکن رسول اکرام صلی اللہ علیہ موجود تھے اس لیے فیصلہ کوئی یہ نہیں کرتا دا کہ تم غلط ہو فتوہ کوئی نہیں لگا رہا تھا فیصلہ اللہ کے رسول کریں گے یہ ہماری رائے ہے کہ تم غلط ہو یہ کہتے دے ہماری رائے میں تم غلط ہو یہ رائے ہی رائے تھی فتوہ نہیں لگایا کسی نے یہ نہیں کہا تم مخالف سنت ہو تم اللہ کے رسول کی حدیث کی مخالفت کر رہے ہو تم ایسے ہو تم ویسے جیسے آج کل ہماری ہو رہا اور جب دونوں کو رسول اکرم نے کہہ دیا کہ تم بھی ٹھیک ہو تو جگڑا رہا کیا جگڑا ختم ہو گیا بہت سارے شریعت کے مسائل میں مسئلہ ایسے ہی ہے ایک ہی حدیث ہے اور ایک ہی حدیث کو دو لوگ دو طرح سے سمجھتے بعض دفعہ تو ایک حدیث کو نے اس میں گنجائش رکھی ہے جو مسائل منصوص ہے مسائل تین طرح کے ایک مسائل وہ جو منصوص ہیں جس میں یہ کہہ دیا گیا یہ کام ایسے ہی کرنا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے حکم ہو گیا اللہ کے رسول کا اس میں کسی کے کچھ نہیں چھو ایک مسائل وہ ہیں جو منصوص نہیں ہیں قابل اجتہاد ہیں اب اجتہاد میں بھی ایک وہ ہے جس کی کوئی نظیر ملتی ہے اور ایک وہ ہے جس کی نظیر نہیں ملتی تو کیا کرنا ہے اجتہاد مسائل میں ایک دوسرے کی تغلیت نہیں کرنا چاہیے فتوے نہیں لگانا چاہیے برابلہ نہیں کرنا چاہیے امامہ نے دین کو دیکھیا حضرت امام شافی رحمت اللہ نے اپنے زمانے میں فرمایا رائی ثواب یحتمل الخطہ میں نے جو کچھ مسئلہ بتلایا ہے یہ صحیح اور درست ہے لیکن اس میں گنجائش ہے اس بات کی ہو سکتا ہے غلط ہو ورائیو غیری خطہ اور میرا مخالف جو مسئلہ بتلا رہا ہے وہ غلط ہے لیکن اس میں بھی اس بات کی گنجائش ہو سکتا ہے وہ صحیح اب جب میں اس بات کو مانتا ہوں کہ میری بات صحیح ہے لیکن غلطی کا امکان ہے میرے مخالف کی بات غلط ہے لیکن احتمال ہے کہ وہ صحیح ہو تو میں خطوہ لگاؤں گا اس کو اسلام سے نکالوں گا اس کو بدتی مشرق کافر مرتد یہ کہوں گا آج کل جو ہمارے یہ ہو رہا ہے ایک پورا فرقہ ہمارے یہ بڑی تعداد جس کی ہے آپ دیکھئے کہ اس کے نزدیک ہندوستان کے مسلمان مسلمان نہیں ہیں کافر ہیں مرتد صرف کافر نہیں ایک تو یہ ہے کہ کافر ہیں کافر ہیں کا یہ بھی معنی ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا ہے جو کفر ہے اس میں کچھ گنجائش ہے جسے فرما منطرق صلات امت 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 قط قفر جس نے جان بوجھ کا نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا لیکن وہ کیا غیر مسلم ہو گیا یہودی اور نصرانی ہو گیا یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا لیکن یہ حضرات کہتے ہیں کہ کافر نہیں مرتد ہیں اتنا ہی نہیں ایک آدمی نے پوچھا کہ اگر حکومت ہماری ہو جائے ہماری یعنی سنیوں کی ہو جائے تو ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کی توبہ قبول کی جائے گی ان کو موقع دیا جائے گا توبہ کرنے کا فرماتے ہیں نہیں موقع نہیں دیا جائے گا پھر کیا کیا جائے گا کہا ہے ان کے لئے ایک ہی حکم ہے ان کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی آپ اندازہ لگاتے ہیں اس سے بڑی شدت یہ درجہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دیا نہیں اور خود اختیار کیا نہیں ایک صحابی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوہ فتح مکہ کے موقع پر یہاں سے یہ خط لکھ کر مکہ والوں کو بھیج دیتے ہیں اللہ کے رسول مکہ پر حملہ کرنے کے لئے آ رہے ہیں وہ خط حضرت جبریل آپ کے پاس ساتھوں کہتے ہیں کہ ایسے ایسے آپ کا راز ایک آدمی نے فاش کیا ہے اور ایک عورت لے کر جا رہی ہے فلا جگہ پہنچی ہے آپ حضرت علی اور ایک اور صحابی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں ایک عورت جا رہی ہے اوپ پر اس کا حلیہ ایسا ہے اور فلا جگہ تمہیں ملے گی تم اگر جاؤگے گھوڑے پر جا رہی ہے گھوڑے کی رفتار کا اندازہ کر کے تم جاؤگے تو تمہیں فلا جگہ ملے گی اس کے پاس ایک خط ہے مشرقین مکہ کے نام وہ لے کر آؤ یہ لوگ جاتے ہیں وہ عورت وہی ملتی ہے جہاں اللہ کے رسول نے بتائے تھا اس سے کہتے ہیں کہ ترے پاس ایک خط ہے مشرقین مکہ مدینہ کے ایک آدمی نے لکھ دیا ہے وہ خط ہمیں دے دے تو کہتی نہیں میرے پاس تو کچھ بھی نہیں وہ جتنا کہتے ہیں کہ ہی طرف اتنا ہی انکار کرتی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا سن ہمیں جو خبر ملی ہے ایسے ویسے آدمی سے نہیں ملی ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش ہو یہ اللہ کے رسول نے خبر دی ہے ہمیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اگر تو خط نہیں دے گی تو ہم تجھے ننگا کر کے تیرا جھاڑا لیں گے اور تجھے خط برامت کر لیں گے اب وہ گھبر آئی کہ یہ لوگ پورے پکے پر آئے تو اس نے اپنی چوٹی میں جو چوٹی باندھ رکھی تھی اس میں سے میڈیوں میں سے نکال کے وہ خط دیا یہ حضرات وہ خط لے کر آئے اللہ کے رسول کو دیکھا اللہ کے رسول نے خط دیا دیکھا پڑھا کیا لکھا ہوا وہ بھی کس کی طرف سے تھا ایک بدری صحابی کی طرف بلتا جب محفل میں یہ بات آئی حضرت عمر بیٹھے ہوئے تھے فورا تلوار کی طرف ہاتھ بڑھا آیا دانی قادر بروق حاضر منافق اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن کارت دوں آپ نے کہا امار خیر جانتے ہو یہ کون ہیں یہ بدری صحابی ہے اللہ کے رسول نے بدر کے صحابی وں کے جن لوگوں نے بدر کی جنگ لڑی تھی ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جو چاہیں یہ کریں اللہ حرب العزت نے ان کو پیش کی بخشش کا پروانہ ان کے حوالے کر دی ہے تم کہہ رہے کہ یہ منافق ہے اس کی گردن اڑھا دیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ آن کو دیکھ رہے نا کتنی بڑی شخصیت ہے ان کی فہم ان کی سماج ان کی رائے ان کا خیال آج کے ہزاروں مولویوں سے بڑھ کر تو ان کی رائے کیا تھی گردن مار دی جائے کیوں اس لیے کہ یہ منافق ہیں لیکن رسول اکرم نے گردن مار نے دی گیا انہوں نے جو منافق کہا تھا اس کو برداست کیا ایسے واقعات رسول اکرم کی زندگی میں ایک دو نہیں بیس ہوں پچاس ہوں آئے لیکن آپ جانتے تھے کہ میرے ساتھ نماز پڑھنے والے بعض لوگ منافق ہیں پکے منافق ہیں پران شریف میں بیان یہاں تک بیان ہے کہ آپ نہیں جانتے ان کو کچھ کو تو آپ خوب جانتے تھے اور کچھ کو نہیں جانتے اللہ تعالی کہہ آپ نہیں جانتے ہم جانتے ہیں کہ یہ منافق جاننے کے باوجود پہچان کے باوجود رسول اکرم نے ان کی گردن ماری کیا عبداللہ ابن عبی ابن عبی سلول راس المنافق منافق کا سردار اس کا انتقال ہو گیا مسلمان میں رہتا تھا مسلمان بنا ہوا تھا ہر جمعے کے دن نماز کے بعد کھڑا ہو کہتا ہیں لوگو یہ اللہ اللہ کے رسول ہیں ان کی فرما برداری کرو ان کی مخالفت نہ کرو پکا منافق پکا منافق نہیں منافق کے سردار بیٹا آیا کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے میں اپنے باپ کی گردن اُڑا دوں وہ منافق ہے اور ایسا کہا آپ نے کہا نہیں منع کر دی انتقال ہو گیا وہی بیٹا جو اجازت مانگ رہا تھا کہ میں اس کی گردن اُڑا دوں باپ ہے نار آیا کہ اللہ کے رسول میرے باپ کا انتقال ہو گیا کیا آپ اپنی یہ قمیس مبارک مجھے دیں گے تاکہ میں اپنے باپ کو آپ کی اس قمیس میں کفن دے سکھے شاید اللہ رب رب رضی اس کو ماف کر آپ نے فرما اور اپنی قمیس اتار کے ان کو مرحمت فرما دی جانتے ہیں کہ یہ منافق تھا لیکن دی تیار ہو جنازہ پڑھانے کے لئے آپ آگے بڑھ رہے ہیں حضرت عمر نے کیا کر رہے ہیں منافق تھا یہ اس کے لئے جنازہ پڑھائی ہے لیکن آپ نے کہا کہ ہاں آپ اندازہ لگائی حضرت عمر نے کہا اللہ رب نے کہا ان تستغفر لہم سبعین مر لین یقفر اللہ لہم ستر بار بھی اگر ان کی آپ ان کے لئے اللہ سے بخشش مانگیں گے پھر بھی اللہ انہیں معاف نہیں کرے جائے رسول اکرم نے فرما اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ستر سے زائد بار مغفرت اگر میں ان کے لئے بخشش مانگو تو اللہ انہیں معاف کر دے گا تو میں اس سے زیادہ مغفرت مانگنے کے لئے تیار ہوں سبحان اللہ رسول اکرم کو دیکھو آپ کی مزاج کو دیکھو آپ کی لائی ہوئی شریعت کو دیکھو رحمت للعالمین کے تھی جب کوئی مہمان آتا تھا تو بہت اچھا انظام اس کے لئے رہنے کا سینے کا کھانے کا پینے کا کرتے تھے اور بہت عزت اس کی کرتے تھے بات چیت ہوئی سب کوئی ٹھیک 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 ہوا کہنے لگے ہماری نماز کا وقت ہو گیا ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں آپ نے فرمائی یہیں پڑھ لو کہاں مدینے میں نہیں مسجد نبی میں مسجد نبی میں رسول اکرم ان کو نماز پڑھنے کی اجازت مرحمت فرما رہا ہے اب ان کو تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے کہا کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں تم نماز پڑھو یہاں پر اور انہوں ہمارے زمانے میں کچھ لوگ مسجدوں کو اپنی ملکیت مان کر اور مسلمان پر اتنی سختی کہ غیر مسلک والا ہماری مسجد میں انہیں باہر باقاعدہ پاٹی لگا رکھے آئے گا تو خود ذمہ دار ہوگا مطلب اتنی پٹائی ہوگی اور اس پٹائی کی کہیں شکایت نہیں کر سکتا خود ذمہ دار ہوگا آئے کیوں تو اب تو تمہیں پٹنا ہی پڑے گا یہ کون ہے یہ مسلمان ہے کہتے ہیں ہمیں رسول سے محبت لیں کہتے ہیں جتنا ہم اسلام کو مانتے کوئی نہیں مانتا ہم یہ رسول اکرم سے سچی محبت کرتے ہیں یہ کون سی سچی محبت ہے یہ ہونا چاہیے نہیں بلکل نہیں ہونا چاہیے ہم نے اسلام پڑھا نہیں ہم نے رسول اکرم کی شیرت نہیں پڑی اس لئے ہماری طرف سے ایسا کچھ ہو رہا ہے حضرت امام مالک رحمت اللہ نے فرمایا رسول اکرم کے روزے کی طرف اشارہ کر کے فرما یہ قبر والا جو رد نہیں کی جا سکتی ہے ہر بات مانی جائے گی اس پر عمل کیا جائے گا باقی باقی ہر ایک انسان کی بات قابل عمل ہے تو عمل کیا جائے گا قابل قبول ہے تو قبول کی جائے گی ماننے کے لائق ہے تو مانی جائے گی ورنہ رد کر دی جائے بھی نہیں رکھی حضرت ابوک صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی سب ہے کسی کو مستثنہ کیا کیا کسی کو مستثنہ نہیں صحابہ اکرام نے ایک دو نہیں دسیوں بیسیوں فتوے بڑے بڑے صحابہ اکرام کے عمر فاروق اور ابو وکر صدیق عثمان غنی علی مرتضی کے نہیں مانے رد کر دی رسول اکرم کا فرمان ہونے کی وجہ سے رسول اکرم نے ایسا فرمایا ہے اس بات کے خلاف ہے آپ کی بات نہیں مانے حضرت عمر فاروق نے ایک دن جمعہ میں زیادہ زیادہ مہر بانگنے کی چل گئی بات جیسے آج کل ہے جہیز کی چلی ہوئی ہے زیادہ زیادہ لمبی برات لانے کی چلی ہوئی ہے اس زمانے میں مال مسلمانوں کے پاس آ رہا تھا خوب تو اب جہیز تو نہیں تھا وہاں لیکن مہر میں لمبی لمبی رق میں حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ یہ بہت غلط بات رسول اکرم کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا تو جمعہ کے خطبے میں فرما کوئی بھی زیادہ مہر نہ باندھے اللہ کے رسول نے اتنی شادیاں کی اتنا اتنا مہر باندھا اس سے زیادہ کوئی باندھے گا تو اس کو ایسا کیا جائے گا جمعہ کے درمیان تو کوئی نہیں بولے جب مومنین آپ جمعہ میں فرما رہے تھے کہ مہر اتنا ہو اس سے زیادہ نہ ہو اللہ رب رضی تو قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَعْتَيْتُمْ اِهْدَاهُنَّ قِنْتَارَ کہ ایک بڑا خزانہ بھی اگر آپ دے دو تو ابھی چلے گا آپ اندازہ لگائیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا صحابی بات سننے کے بعد کہتا ہے عمر سے غلطی ہو گئی اور یہ بوڑی خاتون صحیح کہتی اپنی بات واپس لے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اس میں وقت کا پتا نہیں چلا بہت ساری مثال اور بہت ساری چیزیں یہی رہ گئیں بہرحال اب وقت ہے سوال اور جواب کا اگر آپ لوگوں کی طرف سے کوئی سوال آئے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا انشاءاللہ اور یہ موضوع ابھی تشنا رہا پھر انشاءاللہ کسی موقع سے اس کے باز اور نکاح بین کیے جائیں وصل اللہ علیہ نبی کریم آپ حضرات دعا کریں پروردگار مسلمانوں کو نیک سمجھ عطا فرمائے رسول اکرم کے فرامین جہاں تک ممکن ہو سکے ہم اس پر عمل کریں اگر کسی دوسرے کو اس میں کوتاہی کرتا دیکھتے ہیں تو اسے رغبت تو دلائیں اس پر فتوہ نہ لگ اور چھوٹے اور بڑے کا ہمیشہ خیال رکھیں اپنے سے بڑی عمر والے کا ہمیشہ احترام کریں صحابہ کرام کے بعد جو بادشاہ آئے جو لوگ آئے عمر خلفہ ایک زمانہ ایسا حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں مدینہ تو ایک ایسی آئے انہوں نے ان عالم سے مسئلہ پوچھ لیا انہوں نے کوئی مسئلہ بتلایا اب وہ آکر امام مالک سے لڑنے لگا کسی اور سے پوچھ لیا وہ آکر یہ مسئلہ غلط ہے یہ مسئلہ صحیح ہے ہم نے پھلاں سے پوچھا ہے کیا کیا جائے جو صورتحال آج ہے ایسی ہے بعض لوگ تو ہلو ہاں ایسا ایسا ایک مسئلہ پوچھنا تھا ہاں پوچھئے سوال بتا ہم نے جواب دے دیا اب وہی سوال دس اور مولویوں سے پوچھ رہے اور پھر ان مولویوں کی سب کسی کی ویڈیو بنا کر کسی کی آئیڈیو بنا کر کسی کو کچھ بنا کر اب وہ یہاں یہاں پھیل آ رہا ہے دیکھئے یہ مولوی یہ ایسا کہہ رہا ہیں انہوں نے ایسا فتوہ دے دیا یہ مولوی ہیں ان سے فتوہ پوچھنا چاہیے وہ ایسا ہے یہ کیا ہے سب سے بڑا جرم ہے سب سے بڑا جرم تو اس دنہ میں کیا کہا تھا خلافت اسلامیہ کی طرف سے بنو اباسیہ کی طرف سے حکم ہوا جب تک امام مالک مدینے میں موجود ہیں کسی کو فتوہ دینے کی اجازت نہیں ہے کوئی فتوہ نہیں دے سکتا حضرت امام مالک سے بڑے عمر میں لو مدینہ آ رہے ہیں اپنے اپنے فن کے ماہر ہیں امام وقت ہیں حدیث کے فق کے لیکن مسلم سے پوچھا جاتا ہے منع کر دیتے ہیں نہیں امام مالک سے پوچھو یہ ہمارے یہاں اگر ہو جائے ہم جو بھی آدمی آئے چندے کے لئے کوئی آئیسا آئیسا ہے تو کیا کرنا چاہیے کوئی آدمی جمعہ پڑھانے کے لئے آدم ایسا کیا کرنا چاہیے کوئی آدمی ویسے آیا نماز پڑھنے کے لئے لگا کہ مولوی ہے تو ملی صاحب ایسا ہو جائے تو کیا کر رہے آپ یہ یہ بلکل غلط طریقہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور احترام اور جو وہ بتائیں اس پر عمل کی جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ چل جائے کہ یہ فتوہ ان کا قرآن و سنت کے خلاف تھا تو بغیر کسی الزام تراشی کے وہ فتوہ چھوڑ کر وہ فتوہ مان لیجئے جو آپ کو پتہ چلا ہے کہ قرآن و سنت سے یہ فتوہ زیادہ صحیح اور بہتر ہے یہ ہے طریقہ اسلامی زندگی گزار پروردگار ہمیں اور آپ کو نکمل کرنے کی تو فتوہ دا فرمائے و آخر دعوام الحمدللہ رضی دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہماری نمبرز پر ٹرانسفر کریں